سواغت ہو رفی ندا آج اس ویڈیو کے سوجنے سے آپ کو ایک ایسی سرشتہ تم جانکاری ملے گا سکشہ ملے گی کہ جن لوگوں کو پتھری کی سکایت رہتی ہے گڈنی کی ہو یا پتہ سے کی ہو گال بلیڈر کی ہو کوئی دکھر نہیں تو ان سب کو کیسے نکالیں اور یہ ہر دس سے پندھر میں بیکتی کے لیے گڈنی کی سکایت ہے کمکہ پانی کے دوسر ہونے سے اور جو ترہ ترہ کا آپ ریفائنڈ کھا رہے ہیں ملاوٹی تیل کھا رہے ہیں اس کے وجہ سے کچڑا ہمارے اندر میں رک جاتا ہے شکنی چیزیں جو ہے فانسنے کا کام کرتے ہیں اور ہمارے اندر کی سفائی نہیں ہو پاتے ہیں کڈنی کی سفائی نہیں ہو پاتے ہیں پتہ سائے کی سفائی نہیں ہو پاتے ہیں اور یہ سب ملاوٹی بھوجن ہمارے پتھ میں پتھ کی تھیلی میں اور کڈنی میں جا کر کے پتھری بنانے میں اپنا یوگدان بردان کرتا ہے تو سب سے پہلے نویدن ہے کہ جو سرسوں کا تیل ہے مونگ پھلی کا تیل ہے یہ اپنا شد لے لیچے دس بیس روپے کلو کے حساب سے ہم لوگ تھوڑا لالج کر جاتے ہیں اور بجار کا وہ خرید لیتے ہیں جس میں پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے تیل کے دوارہ ہارٹ ہارٹ کی دکت ہوتی ہے سگر بڑتا ہے گیس بنتی ہے لیور اور کڈنی پھیل ہو رہے ہیں اور بیریہ کا ناس ہو رہا ہے نپنسکتہ بڑھ رہی ہے بانجپن بڑھ رہا ہے خاص طور پر یہ جو اس طرح کی بسا جا رہی ہے ایسی چیزے جا رہے ہیں ان سے نقصان ہو رہا ہے ایلرڈی بغیرہ سب ایسی سے ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ اچو کو اوشدی آپ کو بتائی جا رہے ہیں طریقہ میرا کوچھا لگ ہے کوڑی آتے ہیں سفید اور پیلے رنگ کی کوڑی کیول سفید میں مطلب لینا کیول پیلی کوڑی نہ ہو اب آپ کہیں گے کوڑی کیا ہوتی ہے تو کوڑی کو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اس کا فوٹو بھی آ جائے گا کنانکہ میں نے تھمب نیل میں بھی دیا ہے تو سفید اور ہلکی پیلی کوڑی ہوگی وہ آپ خرید لاؤ جا کر کے سو گرام خرید لو اور اس میں سے سو گرام نہ تو پچاس گرام میں ہی کام ہو جائے گا سات کوڑیاں سات کوڑی ٹھیک ہے آپ کوڑی لکھو گے گوگل پر اس کا فوٹو آ جائے گا جو ہمارے دیکشن بھارت کے پریمی ہے یا انٹرنیشنل ہے ان لوگوں کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے میں سات کوڑیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا سات کوڑیوں کو لیٹین جانے کے لیٹین جانے کے یا تو پہلے یا پھر بعد میں بات میں جاؤ تو اور اچھا بات میں اگر آپ یہ کوڑی کا سیون کرنا ہے لیٹین جانے کے بعد میں اور اچھا رہے گا اور یہ دی آپ پہلے لینا چاہے تو پہلے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے ہے اور پھر اس کے لئے پانی کو آپ کو چھان کر کے پی لینا ہے کپڑے سے چھان کر کے اس طرح آپ کو صبح کو اوپر سے آپ کو ایک گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں پرہج سن لیجئے جتنی بھی چیمپا دار چیزیں ہیں جتنی بھی بیج دار چیزیں ہیں جیسے چیمپا دار کیا ہے جیسے اربی ہوتی ہے جیسے گھویا کہتے ہیں بھینڈی ہوتی ہے اور بیج دار اپنا ٹماٹر ہے بیگن ہے اور چاول ہے اورد کی ڈال ہے ارثہ جن سے پتھری بننے کی سمبھاب نہ زیادہ ہوتی ہے ایسی چیزیں آپ کو نہیں لینا پرہج کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو سات کوڑیاں ہیں یہ آپ کو رو جانا پھر اس کو بھیگو دینا دو نیبو کے رس میں جب تک یہ پوری طرح سے ڈیزول بنا ہو جائیں گل نہ جائیں سات کوڑیاں ان کا تب تک رو جانا آپ کو پریوک جاری رکھنا ہے اس کا آپ لاب اٹھائیں اور پھر ہمارے لئے بتا ہے یہ بڑا ہی چمتکاری فارمولہ ہے اور اور سستہ بھی ہے آسان بھی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ اس کے بعد میں ہر تیسرے مہینے میں جس کو زیادہ ہی پرابلم ہے ہر تیسرے مہینے میں اس پریوک کو آپ دھورا سکتے ہیں جن کو بڑی بڑی ایم ام کیاں کچھ ہر تیسرے مہینے میں اس پریوک کو اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے کھر دیکھیں آپ چمتکار اس چڑی پوٹی کا آپ کسی سے پیسہ مطلب ہے اس کو آپ ادھک سے ادھک سیئر کریں لوگوں کا بھلا ہوگا تو آپ کا بھی بھلا ہوگا کیونکہ سمسار سے جانے کے بعد کچھ ساتھ میں تو جائے گا نہیں تو پیسہ کمائے طریقے سے کمائے کہاں سے کمانا ہے کہاں سے نہیں کمانا ہے یہ آپ کو جانکاری ہونا چاہیے اور یہ جو ایک ڈائری مینٹن کرو آپ لو جتنی میری آنشدیاں ہیں ان سب کو ڈائری مینٹن آپ لکھنا شروع کرو تاکہ وہ آنے والے پیڑی کے لیے اوپیو بھی ہو کیونکہ یوٹیوب پہ زیادہ بھروسن نہیں کیا جا سکتا یہ دوسرے کے ہاتھ کے چیز ہے اگر سپوچ یوٹیوب کسی کا ڈیلیٹ کر دیا یوٹیوب چیک کمپنی نے تو اس کے سب ویڈیو چلے جائیں گے تو میں اسی آشنکہ کو دھیان میں رکھ کر کے آپ لوگوں کو سجاؤ دے رہا ہوں آپ اس کو فالو کرو تھینکیو سو مچ پھر ملیں گے نہیں جانکاری کے ساتھ اس کو جرور اجمائیے بھائیو بہت سارے لوگوں پہ یہ اجمائی جا چکی ہے اور آپ اس کا لاب اٹھائیں اوم شانتی اوم کرانتی